بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محترم سائمین اللہ پاک سے دعا ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہے ہیں حج 2025 کے حوالے سے سرکاری حج سکیم اور پرائیویٹ حج سکیم میں کیا فرق ہوتا ہے پرائیویٹ حج سکیم کا اس بار کتنا خرچہ ہو سکتا ہے یعنی حج 2025 کے حوالے سے اس کے علاوہ پرائیویٹ حج سکیم اکتیار کرنے والوں کے لیے کون کون سی سہولیات دی جاتی ہیں کیا پرائیویٹ حج سکیم سرکاری حج پیکش سے بہتر ہوتا ہے محترم آجمین حج اگر آپ حج 2025 کا ارادہ رکھتے ہیں اور پرائیویٹ حج سکیم کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے تمام تفصیلات آج کی ویڈیو میں پیش کی جائیں گی نہایت مختصر سے ویڈیو ہے لہذا اینڈ تک لازمی دیکھنا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بار جو بھی حج 2025 کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو قبول فرمائے آمین سما آمین کمنٹ میں آمین میں لکھ دیں محترم سامین ہر سال حج پیکش جو اعلان کیا جاتا ہے جس کے اندر ایک پرائیویٹ حج سکیم ہوتی ہے اور ایک سرکاری حج سکیم اور اس کا کوٹہ بھی اس بار دیکھیں برابر رکھا گیا ہے پچاس پچاس فیصد کے تناسوں سے تو جو پرائیویٹ حج کمپنیاں ہوتی ہیں ان کو بقیدہ طور پر حکومت کی طرف سے الارٹ کی جاتی ہیں جہازہ سب سے پہلے پرائیویٹ حج سکیم کا ارادہ رکھنے والے آدمین حج کے لیے ضروری ہے وہی حج اپریٹر کا انتخاب کریں یعنی جس کمپنی کو حکومت کی طرف سے منظور کیا گیا ہو یہ آپ کو مورا کی ویڈ سائٹ پر مل جائے گا کہ جب آپ مورا کی ویڈ سائٹ پر آپ جائیں گے وہاں پر حج کمپنیوں کے جو الارٹ کیا جاتا ہے جن حج کمپنیوں کو وہ آپ کو وہاں پر نظر آئیں گی لہذا سیلیکٹ کرنے سے پہلے یہ چیز لازمی آپ نے دیکھ لینی ہے اس کے بعد دوسرا اہم کام کیا کرنا ہے کہ پرائیویٹ حج سکیم اختیار کرنے سے پہلے آپ نے اس کے بارے میں اس کا لیسنس نمبر بھی لازمی چیک کر لینا ہے اور ان سے تمام سہولیات کے بارے میں بھی پوچھ لینا ہے کہ آپ کا مکتب کون سا ہوگا کیونکہ جو پرائیویٹ حج سکیم سرکاری حج سکیم کی طرح بھی مکتب A, B, C اور D ہوتے ہیں اور جو مکتب D ہوتا ہے وہ سب سے کم درجے کا ہوتا ہے اور اس میں کم سے کم ترین سہولیات ہوتی ہیں تو لہذا دیکھیں اگر آپ حج کا خرچہ ہے اگر آپ کے اپنی مناسبت کے لحاظ سے کرنا چاہتے ہیں تو مکتب کی آپ نے رقم دیکھ لینا ہے حج کا خرچہ دیکھ لینا ہے کہ اگر آپ VIP حج پیکج میں حاصل کرنا چاہیں گے پرائیویٹ حج سکیم کے ذریعے تو آپ کو مہگا کرے گا اور تقریباً دیکھیں 35 سے 40 لاکھ کے درمیان بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں جو مکتب D کا ہوتا ہے وہ سستہ ترین ہوتا ہے اور کم سے کم پیکج جو پرائیویٹ حج سکیم کا ہوتا ہے وہ تقریباً پچھلے سال کی طرح دیکھا گیا ہے کہ ساڑھے بارہ لاکھ تھا لہذا اس بار بھی امید کی جاری ہے کہ یہ ساڑھے بارہ لاکھ ہوگا اس کے علاوہ حج پرائیویٹ حج پیکج انتخاب کرنے سے پہلے آپ نے ان سے یہ بھی پوچھ لینا ہے کہ وہاں پر مکہ پاک میں آپ کا قیام کتنے دنوں کا ہوگا اور مدینہ پاک میں کتنے دنوں کا قیام ہوگا کون کون سے آپ کو ہوتل دیے جائیں گے ان کا فاصلہ کون سا ہوگا اور کھانے کا بھی انتظام لازمی پوچھ لینا ہے کہ کھانا آپ کو دو وقت کا یا تین وقت کا ملے گا جا آپ نے خود کرنا ہوگا اور سب سے بڑا اہم پوائنٹ یہ بھی ہے کہ آپ نے قربانی کے رقم جو ہوگی وہ بھی پوچھ لینا ہے کہ پریویٹ حج سکیم کے اندر آپ کو یہ اس کے ساتھ ہوگا یا آپ کو الگ سے قربانی کرنا پڑے گی تو اس کے علاوہ دیکھیں جو چند اہم باتیں یہ تھیں اور اہم پوائنٹ یہ بھی آپ نے لازمی یاد رکھنا ہے کہ جو مزلفہ ہے منا کے اندر جب آپ جائیں گے پانچ دن کا قیام ہوگا وہاں پر آپ کو کون کون سے سہولیات دی جائیں گی تو اس لیے کیونکہ باز وقت دیکھا گیا ہے کہ وہاں پر جو بس سرویس ہوتی ہے وہ بھی ویسے بھی متعل ہو جاتی ہے محترم آدمین آپ نے دیکھنا ہے کہ جو بس سرویس ہوگی کیا وہ آپ کو مہیا کی جائے گی اور سب سے بڑی اہم بات یہ بھی نوٹ کر لینا ہے کہ آپ نے کہ جو آپ کی فلائٹ ہوگی وہ ڈریکٹ ہوگی یا انڈریکٹ ہوگی کیونکہ بعض وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حجاج کرام پریویٹ حج سکیم کے ذریعے جا رہے ہوتے ہیں ان کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کی فلائٹ ڈریکٹ ہوتی ہے یعنی ڈریکٹ آپ کی مدینہ پاک میں یا جدہ میں یا بعض وقت انڈریکٹ ہوتی ہے کہ کسی دوتھرے ملک میں آپ کو دو سے چار گھنٹے وہاں پر ٹھہرنا پڑتا ہے لہذا یہ چند اہم باتیں تھیں جو مختصر سی اگر آپ پریویٹ حج سکیم کے ذریعے جانا چاہتے ہیں کل خرچے کے لحاظ سے کم از کم جو ہے جو پریویٹ حج کا خرچہ ہوگا وہ ساڑھے بارہ لاکھ کے قریب ہوگا اور زیادہ سے زیادہ دیکھیں پینتی سے چالیس لاکھ جو وی آئی پی ہوتی ہیں جو اے گریٹ ہوتے ہیں ان کے اندر مزید جو اچھی سہولیات ہوتی ہیں اس کے لحاظ سے آپ کو مزید جو ہے انفارمیشن نیکس ویڈیو میں انشاءاللہ تعالیٰ بتا دوں گا اس کے علاوہ سرکاری حج سکیم کے لیے جو پیکیج آپ کو دیے جاتے ہیں حج سکیم کے ذریعے جانا چاہتے ہیں اگر اس کے بارے میں مزید اگر آپ معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ میرے چینل پر جا کر پریویٹ حج سکیم اور سرکاری حج سکیم کے درمیان کیا بنیادی فرق ہوتا ہے ویڈیو دیکھ سکتے ہیں اور کمنٹ کے اندر بھی آپ سوال پوچھ سکتے ہیں آپ کو ہر انفارمیشن انشاءاللہ تعالیٰ اسی چینل حج نیوز پر مہیا کی جائے گی لہذا چینل کو سبکرائب کر کے رکھیں تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ کو مزید جو اچھی سے اچھی معلومات حج دوہدار پچیس کے حوالے سے معلوم ہو سکیں اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس بات جو بھی حج کا ارادہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے حج کے قبول فرمائے ارادے کو قبول فرمائے آمین سما آمین کمنٹ میں آمین لکھ دیں تاکہ کسی کی بھی لکھی ہوئی آمین کام آسکتی ہے اللہ پاک ہم سب کا حامی ناصر ہو اللہ حافظ